موسیقی 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 آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ بسیکلی ایک منی ڈرائنگ روم آپ اس کو کنفیڈر کر سکتے ہیں قائد عظم رحمت اللہ علیہ جب لاہور آئی کورٹ آتے تھے تو یہاں پہ جو ان کی لا فرم کے جونئر بیریسٹرز یا لائرز یا ایڈوکیٹ ہوتے تھے وہ یہاں بیٹھ کی کیس کو ڈسکس کرتے تھے اس ایرئے میں پھر ان کی خاطر توادو جو ہے ان مہمانوں کی اس ٹیبل پر کی جاتی تھی یہ کبور اس کے اندر ڈیفرنٹ کیسیز کی فائلز جو ہیں وہ رکھی جاتی تھی اور پھر ان فائلز کو نکال کے یہاں پہ ڈسکشن کیا جاتا تھا اور یہ ان کیسیز کی فائلز ہوتی تھی جو لاہور ہائی کورٹ میں لگے ہوتے تھے یہ ایک فوٹو ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اسی روم کی ایک چیر پر بیٹھے ہوئے آئیے اب ان کے بیڈ روم کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ وہ یعنی کہ خواب غفلت میں آرام فرماتے تھے وہ یہ بیڈ ہے اور پکچرز کچھ لگی ہوئی ہیں یہاں پر بھی کچھ پکچرز لگی ہوئی ہیں اس وقت تو یہ ایلی ڈی نہیں ہوتے تھے دوسری ٹی وی ٹائپ جو بھی اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی وہ ہوتے تھے یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی فوٹو ہے لارڈ مانٹ بینٹن دہ لاس گورنر جنرل آف بریٹش انڈیا اور پھر یہ بیسیکلی ان کی سٹیڈی ٹیبل کہہ لیں جس پر قائد عظم یہاں بیٹھتے تھے یہ فائل اور یہاں پر اپنی پلیننگز رات کو کیا کرتے تھے جب ساری لوگوں سے فری ہوئی تھے یہاں کافی اور صگار بیٹھ کے پینا یہ ایک فوٹو لگی ہوئی ہے یہاں پر اس وقت یہ سوفا ہوتا تھا یہاں پر یہ کرسی پڑی ہوئی ہے یہاں پر بیٹھ کے وہ اپنے پلیننگز اپنے لاس کی کنڈیشنز وغیرہ ساری دیکھتے ہوتے تھے اور یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی فوٹو جو تھی آل انڈیا مسلم لیگ اس کے رہنماں موجود ہیں یہ پنڈیش جوالال نیرو جو کے فرس پرائم نیسٹر آف انڈیا ہیں ان کے ساتھ فوٹو ہے اور وہ بھی اسی رونگا کے ٹھرتے تھے یہ قائد عظم کے جوانی کی فوٹو ہے یہ ٹیبل ہے جس کے اپر ان کی ٹی کوفی اور چیزیں رکھی جاتی تھیں اور ان کے اپر بیٹھ کے وہ سٹیڈی اور سارا کچھ کرتے تھے ابھی تھوڑی دیر میں ہم ارشاد بھی انجم جن کو کنگ آف ہوسپٹیلٹی انڈیسٹری اور اس سے کچھ سال پہلے کنگ آف فوڈ اور بیورجز کہا جاتا تھا ان سے انٹیوی کریں گے اور ڈیٹیل میں پوچھیں گے کہ یہاں پر قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے علاوہ کون کونسی شخصیات سٹیک کرتی تھیں یا ٹھرتی تھیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدلہ سر آپ سنائے کیسے ہیں سر اچھا صرف کیسا لگ رہا ہے کہ جشنی ازادی ہے ستترمی سال گیرہ ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ السلام میں ٹھرتے تھے لام اقبال بھی اتراتے تھے اور آپ کے اس ہوتل ان کو بڑا سر کیا کیا کہنا چاہیں گے آج کی حوالے سے پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً سیمٹی سکس یئر ہو گئے ہیں اور سیمٹی سیمن سٹارٹ ہو رہا ہے اور قائد عظم محمد علی جناح فونڈر آف پاکستان پہلے گولے جنرل آف پاکستان تھے اور انہوں نے بڑی انتک کوشن کو ساتھ اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر پاکستان نے بنایا ڈاکٹر علام اقبال کا جو خواب تھا وہ انہوں نے پورا کیا فلیٹی اٹل کو بنے میں تقریباً سو پچاس سال ہو گئے ہیں اور جس کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کمرے کو وہ شرف حاصل ہے کہ جب بھی قائد عظم محمد علی جناح لاہور آتے تھے تو ہمیشہ اس کمرے میں آکے ٹھہرتے تھے یہ ان کا بڑا فیور کمرہ تھا اور یہ کمرہ وہ کمرہ ہے جو ہمیشہ سولڈ آؤٹ رہتا ہے یہ کمرہ یہ دن میں دو دفعہ سولڈ آؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو اتنا لگاؤ ہے اتنی محبت ہے قیادم حمد علی جناح صاحب سے کہ وہ قیادم پانچ گھنٹے کے لیے کمرہ چاہیے صرف ہم نے قیادم صاحب کی بک پڑھنی ہے بک پڑھنی ہے یہ آزاز سے پندازہ لگا دیں لوگوں کو کتنی محبت ہے کتنا لگن ہے قیادم حمد علی جناح صاحب سے یہ جو ہم سیلیبریشن کر رہے ہیں جشنِ آزادی کی ہم ایک ینگ جنریشن کو ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ کتنی قربانیے کے ساتھ یہ پاکستان بنا ہے اب ہم سب نے مل کر اس کی حفاظت کرنی ہے یہ صرف آرمی کا کام نہیں ہے اس کے حفاظت کرنا بٹ میں پوری آرمی کے نوجوانوں کو سرور پیش کرتا ہوں جو کہ بادروں پہ بیٹھی ہوئی ہے جن کی ورہ سے ہم ایک اچھی آرام کی نین سو رہے ہیں اور ان ماں کو بھی میں سرور پیش کرتا ہوں جن کے بچوں نے شہادت پائی ہے ہمارے حفاظت کرتے کرتے تاکہ کوئی حاصل نہ پیش کر گئے اب یہ وہ کمرہ ہے جس میں کہ لارڈ مانگ بیٹن جن کے آپ کی تصویر بنظر آرہی ہے جنہوں نے پاکستان جب بانترس پر سائن کیے تھے یہ آسو سٹریلنس روم تندت لارڈ نہرو صاحب جب بھی آتے تھے وہ بھی اسی کمرے میں ٹھہرتے تھے آگے ان کو بھی تھا کہ جس کمرے میں کیادن صاحب ٹھہرتے ہیں میں بھی جب لاہور آؤں اس کمرے کو بڑا شرف حاصل ہے ہمارے پاس ہنیمون کپل زورہ آتے ہیں جن کی شادی ہمارے اٹھتی ہیں ان کے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس ہوتل میں تہرے ہیں اور کچھ میموری ساتھ لے کے جائیں کہ فارنر پاکستانی آتے ہیں یوکے سے امریکا سے ہمیشہ کمرہ ہمارا بک ہوتا ہے جسے آج بھی بک ہے وہ اپ ڈیڑھ کو آگے پیچھے کر لیں گے لیکن ان کی خواہش انسام ہمارے پاکستانی آزم سویٹ میں ہی ٹھہر پڑنا ہے ابھی آپ کو کافی کچھ ویڑ بھی کرنا پڑا ابھی جو فیملی ٹھہری بھی تھی ان کی بھی بیٹے کی شادی ہے وہ بھی یہ کہہ سا ہمیں نہیں پتا ہمیں یہ کمرہ بک کر کر دیں ہمارے کپل نے کاردم سویٹ میں ہی ٹھہرنا ہے تو آپ کمرہ پر دیکھ رہے ہیں یہاں کی تصاویری بھی لگی ہے جارج مانٹ بیٹن کی لگی نہیں ہے اور یہاں وہ بھی کمرہ ایک ہے ہمارے ہوتل کے اندر یہاں کے فرس چیف جسس آف پاکستان جرنک کانلیس ٹھہرے تھے تیرہ سال اس ہوتل میں ٹھہرے تھے اس کو بڑا شرف آسل ہے ایوہ گارڈن جو ٹاپ کی موی سٹار ہے وہ بھی فلیٹی ہوتل میں ٹھہرے تھے فٹو بیک انہوں نے ایک موی بنائی تھی بمب جنکشن کے نام پہ تو ایسے ہی دلیب کمار ہو گیا اس کے علاوہ جو نیم اٹ مطلب کہ جو ٹاپ کے جو کرکٹر پلیئر تھے وہاں کے ٹھہرتے رہے ہیں یہاں کے تو اس کے اس ہوتل کے ہسٹری ہے اور کیادیزم سویٹ کیادیزم کے نام کے سارے اس کی جو ہسٹری ہے وہ دوبالہ ہو گئی ہے دوبالہ ہو گئی ہے اچھا سر جو فارنرز آتے ہیں تو وہ اڈوانس میں بوکنگ کرواتے ہیں تو یہاں پہ پاکستانی بھی بہت سارے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کیسے اب منیج کرتے ہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ واقلنگ تو اس سویٹ کے اندر بڑی کم ہی آتے ہیں موسیلی لوگ بوکنگ کروا کے آتے ہیں کیونکہ ان کی چوائس ہے کہ ہم نے کیادیزم سویٹیں نہیں ٹھہرنا ہے اگر بوکنگ نہیں کروا کے آئیں گے تو دیمون گیڑ رہے روم ٹھیک ہے فارنر میں جتنے آتے ہیں لوکل میں جتنے آتے ہیں انہوں کو مینہ مینہ دو دو تین تین چار ویت پہلے بوکنگ کرانے پڑتی ہے اس روم کے لیے ہر ایک یہ خاش ہوتی ہے کیادیزم سویٹ میں ٹھہرنا ہے دیاسو فیل آنر وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں جا کہ کیادیزم سویٹ میں ٹھہرنا ہے بڑا انجائے کیا ہے بڑا سجائر ہے بڑا خصورت کمرہ ہے اس طرح کائدازم کی خاص ریزن کیا تھی ایک فلیٹیز میں ٹھہر نہیں کی اور اس سویٹ میں ٹھہر نہیں کی اسو تو اور بھی چھوٹے موٹے ہوتل تھے ایک ریزن کی تھا کہ یہ پہلا فائی سٹار ہوتل تھا لاہور کا لاہور کا جو کہ ایٹیم ایٹیم میں یہ بننا تھا بلکل ٹھیک ہے اور یہی فائی سٹار ہوتل تھا اور اس کے علاوہ ایک دو اور ہوتل ہے وہ چھوٹے ہوتل تھے کیادیزم صاحب ہائی کورٹ جاتے تھے وہ بہت بڑے بریسٹر تھے لائر تھے کیونکہ ہائی کورٹ بھی مزدید تھا یہاں سے بلکل صاحب تو وہ کیسوں کی سسلے میں ہی وہ یہاں آیا کرتے تھے اب ان کا ایک فیورٹ کمرہ بن گیا وہ تھا کیونکہ سٹی روم بھی ہے بیڈ روم بھی ہے بہت اب میں دیکھا ہے باتھوم کا سائز گیا ہے بلکل تو وہ سٹیڈی ٹیل ایٹس ہے سٹیڈی ٹیل ایٹس ہے اس کمرے میں دیکھاں گے سٹیڈی چار کے لگی ہوئے ہیں ان کے ساتھ جونئر وکلاہ ہوتے تھے جو لاہوری بیس ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر میٹنگ ڈسکس کرتے تھے ایک نا ایک شیف بھی پڑھا ہوئے جہاں کے ہر کیس کی فائلیں غرب پڑی ہوتی تھی تو یہ ایک ایک فائف ستار ہوتل تھا اور اور دے فیر سیف ان دیس ہوتل ان دے سیف ان سام سیف ان سام ایسر ہماری آج کے دن کے حالے سے ہماری نوجوان نسل کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس دن کو کیسے سیلیبریٹ کیا جائے قربانیاں تو ہم نے لا تعداد دی ہیں دیکھیں پاکستان ایک بہت خسود ملک ہے پاکستان میں کیا نہیں ہے ندیہ ہے نالے ہیں بہاڑ ہیں دنیا کی جو بیوٹی ہے نا پاکستان میں چار بیدر بھی ہیں یہ انڈیپینڈنس ڈے ایک ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان بنا ہم پاکستانی کیونکہ آپ کو نہیں پتا میرے ڈیڈی میں بتاتا ہے کہ نانٹی فارٹی سیون میں ریوے سٹیشن پہ ملازم تھے لے دیکھ باڈیز آ رہی ہیں جا رہی ہیں گاڑی ہیں خون سے لگ پاتا ہے جو انہوں نے دیکھا ہے ہمیں بتاتے ہیں میرے آکھوں میں آسو آ جاتے ہیں تو ہم سیلیبریٹ کریں انڈیپینڈنس ڈے کو ایک میں دیکھا رہا ہے باجہ سا ہر بچہ بجا رہا ہے خیال ہے میں چھے سر روپے کا باجہ بہتا ہے وہاں میں چھے سر روپے کا ایک پودا خرید کے ہم ایک پودا لگائیں جس کی چھوہ میں ہم بٹھیں کیونکہ آرڈی پاکستان میں بہت زیادہ پالوشن ہے جتنے زیادہ درخت ہمارے پاکستان میں لگیں گے اتنی ہی ہماری انوارمنٹ ٹھیک ہوگی تو یہی میرا میسج ہے اپنی جنگ جنریشن کو یہ ملک ہے بڑی محنت کے ساتھ بنا ہے اس کی فازت کریں کہ قائد عظم نے بڑی محنت کیا ہے اس کو بنانے میں اب ہمارا کام ہے اس ملک کو سنبھال کی رکھنا اور ان کا ایک ہی پیغام تھا قیدن صاحب کا کام 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 وہ کہتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے کوشش کبھی کبھی رائے کہا نہیں جاتی ہارڈ ورک آلویس پہ ان کا یہی ایک تھا منت کریں آپ کو اس کا فروض ضرور ملے گا اور انسو ہیپی کہ آپ آئے ہیں میں مشہر میڈیا کا تھیک ادا کرتا ہوں میں جہاں بھی ہوں اگے فلک کریکٹو میڈیا اور جشن ازادی آپ سب کو مبارک ہو اور لنگ لاؤں پاکستان پاکستان پاہند آباد پاکستان پاہند آباد سرے ویسے چھے سو کا ایک باجہ ترہ کچھ گھنٹے یوز کرتے ہیں اور چھے درخت لگائے جا سکتے ہیں اور آپ کی چھے نسلیں اس کے نیچے بیٹھ کے اور بہت ساری عوام کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں ناظرین میرے لائف کی درینہ خواہش تھی کہ ارشاد بینجم صاحب کے ساتھ میں انٹرویو کر سکوں تین بڑے ہمیں سبق ملے سیکھنے کو آپ کو کتنے سبق ملے وہ اپنے کومنٹ باکس میں منشن کرنے ہیں مجھے جائے دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ